محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریل ریکشن یوٹیوب چنل کریں آپ کو ہماری ویڈیو چلے کر جانے کو زیادہ زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آرزو کازمی صاحب کی کنورسیشن ہو رہی ہے کمر چیما صاحب کے ساتھ ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ مددہ کرا رہا تھا مجھے یہ پک کرنی پڑ گئی ٹائٹل کا جو آرزو کازمی صاحب ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈونیشن دینے جاری ہیں اسرائیل کو بڑی کمال ہے اپنے ملک کو دیا رہی جاتا دوسرے کا ملک کو یہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل میرے کنال میں ہے نا بہو پاکتا ہے اس کو ڈونیشن دینے جاری ہیں اس کی اپنی مرضی کے بات ہم کیا کہہ سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں ویڈیو تو اس سائٹنگ میں پرویم ہوئی تھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس پر مزیز بالت کرنا ہے جی ہلو دوستو میں ہوں کومیٹ سیما ہوں اور دوستو جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آرزو کازمی صاحبہ میڈم سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا تھانکیو سو مچ تھانکیو میڈم آپ تو تو بزاری بات ہے بڑا محضوظ ہوئی ہوں گی کہ پاکستان جو ہے انڈیا پہنچا ہوا ہے ہم بھی بڑا محضوظ ہو رہے ہیں لیکن یہ میچ میں کیا ہوا ہے سنیں ان کی ٹانگیں کام تھی ہمارے کھلڑیوں کی کوئی کہتا ہے یہ سیکلوجیکلی گھبرا جاتے ہیں وہ کوچ نے تو یہ کہہ دیا اس نے کہا یہ تو بھائی درا دینے والی فیلنگ تھی ایک سو بیس لاکھ بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جے شیری رحم کہا رہے ہیں اور بتا نہیں کیا کیا آپ اپنا جو بول رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جس طرح پرفارم کیا this is because کہ انڈیا عوام کا پریشر زیادہ تھا یہ کھیل نہیں سکتے اور کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں کچھ کھلاڑی پیسے پکڑ لیا جیسا لگتا ہے انہوں نے کسی نے کوئی جو نہ سٹا سٹا کر گیا میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ انڈیا کے اندر ہسپٹل کے کمرے بھی بک ہو گئے ہسپٹل کے کمرے لوگوں نے بک کر لیے سٹا کھیلنے کے لیے this is what i read in the news what do you make of that مجھے نہیں لگتا کہ پیسے پکڑے ہوں گے پیسے یہ پکڑتے ہوں گے لیکن یہ کہ وہ کوئی اور ٹیم اگر ہو کوئی کسی اور کنٹری کی ٹیم ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ پیسے ہمارے کھلاڑی بھی لے لیتے ہوں لیکن بھارت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب میچ ہوتا ہے تو کافی زیادہ لوگوں کا پریشر ہوتا ہے تو میرے پیسے سے تو یہ نہیں پکڑ سکتے یہ ضرور ہے کہ ہاں مطلب ان کے لیے bad day تھا اور وہ نہیں کھیل پائے اگر شیخ رشید صاحب ہوتے تو شاید بہتر جواب دیتے ورنہ وہ تو پہلے اگر جیت جائیں تو کہتے ہیں نا کہ اسلام کی جیت ہوئی ہے ابھی کیا کہیں گے اسلام کی ہار ہوئی ہے یہ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت بری طرح سے ہاریں سار ابھی تو اوورڈ بھی ان کے رہتے تھے اور اس کے بعد اس کے کھلاڑیوں کی غلطی ہے اور اگر وہاں نعرے لگ رہے تھے تو اس میں ایسی کیا بات ہے اگر جائشری رام کے نعرے لگ رہے ہوں یا مودی جی کے نعرے لگ رہے ہوں تو بھارت میں کھیلیں گے تو یہ تو ہوگا اور اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے اگر ہمارے میچ اور ہم اللہ وکبر کے نعرے یا دوسرے نعرے لگا سکتے ہیں تو پھر وہاں وہ لوگ کیوں نہیں لگا سکتے اپنے ریلیجن کے ساتھ سے اور آئی فیل کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ اس کی وجہ سے وہ کوئی پریشان ہو گئے بلکہ وہ کھیلے ہی خراب اور بہت ہماری کھلاڑی تو ایسے بھی ہیں نا جو آپ کو پتہ ہے پڑچی والے ہوتے ہیں کہ جی منسٹر کے جان پیچان ہے کسی اور کی جان پیچان ہے تو ان کو رکھ لیتے ہیں ہماری ہیں تو وہ حساب ہے نہیں کہ گیم کی وجہ سے رکھا گیا اور دو چار کے علاوہ باقی تو سب آپ کو پتہ ہے کسی پڑچی ہوتے اکثر تو اس وجہ سے بھی گیم خراب رہا شروع میں دو تین جب آؤٹ ہوئے اس کے بات کے جو تھے وہ تو فرن آئے اور گئے آئے اور گئے مطلب ابھی انسان بات ہی کر رہا تھا کہ آؤٹ ہو گیا یا دوسرا بھی آؤٹ ہو گیا اتنا کم مارجن انہوں نے دیا تھا تو انڈیا نے تو جیتی جانا تھا لیکن خیر انہوں نے میں تو یہ چاری تھی کہ کمپٹیشن ہوتا کہ آخر تک کسی کو سمجھ میں نہ آتا کہ کون جیت رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ بہت جلدی سب آؤٹ ہو گئے تو پھر تو شروع میں ہی لوگوں کو پتا تھا کہ بھارت جیت جائے گا اور یہ سے پہلے بھی سات بار ہار چکے ہیں یہ بھی یقینان آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جب بھی یہ ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ کھیلیں تو جو لوگ بتاتے ہیں کہ میں اتنی ایکسپورٹ نہیں کرکٹ کی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ سات بار یہ آٹھویں بار ہارے ہیں اور اللہ یہ ہی رہے کہ پوری مطلب جیسے کہنا چاہیے دردن بھارت ٹائم ہی ہاریں گے ابھی کچھ صدریں گے مگر ظاہر ہے کہ ہمارے ہیں تو فوراں ہی یہ بات کر دی گئی کہ کوئی بات نہیں جی یہ تو گیم ہے اور جیت ہار ہوتی رہتی ہے لیکن اگر یہ الٹی بات ہو گئی ہوتی یعنی اپوزٹ ہو گیا ہوتا اور بھارت ہار گیا ہوتا تو تو ہم نے پتا نہیں کیا کیا بول دینا تھا کہ مٹی چٹا دی اور زمین پہ گرا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جب ہم خود ہار گئیں تو میرے خیال ہے بہت سیریسلی ہمیں اس چیز کو لینا چاہیے اور یہ بات پتہ ہونی چاہیے ان لوگوں کو جس سیلیکٹرز ہیں کہ دی آپ اپنی جو ہے نا وہ پرچی سسٹم کے حساب سے کھلاڑیوں کو نہ رکھیں خاص طور پر ورلڈ کپ میں باقی گیمز میں چلیں آپ رکھ لیتے ہیں باقی ٹائم آپ جو میچز ہوتے ہیں اس میں آپ کھلا سکتے ہیں اگر آپ کسی کو چاہ رہے ہیں کہ وہ آجا ہے لیکن ورلڈ کپ میں تو کم سے کم یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی اور جب پس آٹھ بار پہلے بھی آ رہے ہیں سار آٹھویں بار کاردامہ کیا ہے میڈم وہ جو چیئرمین صاحب ہمارے گئے تھے سنا انہوں نے ٹیم کو بٹھا کے بڑے لیکچر وغیرہ دیتے رہے آپ کا کیا خیال ہے لیکچر دینے کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے دینے چاہیے what do you make of that as well پلیز کے بارے نہیں دینا چاہیے کھلاڑیوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کھیلنا ہے جو کیپٹن ہے اور باقی ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ ہی کافی ہوتے ویسے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ چیئرمن صاحب جب جب جہاں جہاں گئے وہاں پر پاکستان ہا رہا ہے یہ بھی میں سے پہلے ہی بتا رہا تھا کہ اگر یہ پہنچ جاتے ہیں تو ٹیم ہاری جاتی ہے پتہ نہیں کس قسم کا پریشر آتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو اس لیے جب یہ پہنچے تھے اور میچ ہوا بھی نہیں تھا تب ہی کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں کہ جی بس ہار جائیں گے اس لیے کہ یہ پہنچ گئے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اور اب یہ کہ پہنچی گئے تو اب بس واپس آجیں چھپ کر کے اب آگے کہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرتے ہیں کیونکہ کئی میچز ابھی رہتے ہیں مگر پھر بھی یہ والا بہت امپورٹنٹ تھا جو یہ ہارے ہیں خاص طور پر بھارت سے اور ہار گئے تو ہار گئے وہ ہارنے کا بھی ایشو نہیں ہے مگر اتنی بوری طرح سے ہارے ہیں کہ انہوں نے اوورز بھی کمپیٹ نہیں کیے اتنے کمرنز بنائے بہت برا حال ہوا ان کا بلکل بلکل صحیح کہہ رہی ہے میڈم یہ تو ایک ہمارے سامنے ہے چیز اور بڑا دکھ ہوا مجھے تو دیکھ کے کہ کوئی کہہ رہا جی وہ ہمارے سامنے ہیں جو ہے انچی شور پو کر رہے تھے کوئی کچھ کہہ رہے تھے بھائی تم گراؤنڈ کیلنے کے ہو آپ کو کیا باہر پانچ کرو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب گھروں میں تیس کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ہماری ٹانگیں کام رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے نظر کان میں روئیاں ڈال لیتے ہیں لوگ ایسی کیا باتیں اگر ان کو اتنا پروپلم آ رہا ہے مطلب ایک جو لوگ کے لیے کچھ نعرے لگا رہے تھے تو اس میں ان کو کیا پروپلم ہے اور اگر اتنا ہی پروپلم تھا تو جیسے میں کہنیوں کانوں میں کچھ لگا لے تھے کہ ان کو سنائی نہ دیں کیونکہ میں اس تو انہوں نے دیکھ کر ہی کیا کھیلنا ہوتا ہے نا یا کوئی اسے اب بولنڈ ان کو کوئی آواز تھوڑی لگانی ہوتی ہے مگر یہ تو بالکل ہی ایک بیکار قسم کا excuse ہے کہ جی کیونکہ نعرے لگا رہے تھے بلکہ اس سے تو اور جوش آتا ہے انسان کو چاہے کوئی بھی نعرے لگا رہا اس سے تو اور زیادہ ان کو جوش آ جانا چاہیے تھا یہ بہتر کھیلتے کوئی چھکے چھوکے مارتے وہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا بس آؤٹ ہو کر آگئے یہ بالکل ایک بیکار کی بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں اور بھارت میں ہوگا میچ اتنے بڑے سٹیڈیم میں ہوگا پہلی بار سات سال کے بعد پاکستان جائے گا اور نعرے بھی نہیں لگیں گے پھر تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے شک ہو جاتا کہ بارتی جو ہیں بہت ہی ٹھنڈے لوگ ہیں کہ ان سے ایک نعرے بھی نہیں لگ رہے پاکستان کے آنے پر نعرے لگی تو مزا آتا ہے جب بھی تو ایک کہتے نا وہ بنتا ہے محول بنتا ہے تو وہ تو بہت اچھا تھا میں بھی مہت ہوتی لیکن یہ کہ یہاں پر یہ صرف نعرے سن کے ہمارے کلڑوں کو یہ حال ہے تو بہت نہیں باقی کیا کریں گے میڈم موونگ آن سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ جا رہے ہیں جدہ جہاں پہ وہ جو ہے وہ او آئی سی کا سننے کوئی اجلاس ہو رہا ہے آٹھ دس دن کے بعد اس وقت ایک پروپر سیج ایک کیا ہوا ہے ہم غزہ کے لوگوں کا اسرائیل نے کوئی تیرہ سو کے قریب اسرائیلی مارے جا چکے ہیں تو میرا خیال ہے پندرہ سو سے زیادہ بائیس سو سے زیادہ میرا خیال ہے جو فلسطینی مارے جا چکے ہیں جن میں سوا سات سو کے قریب بچے ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں مسلم ممہ کیا کر سکتی ہے یہاں پہ او آئی سی میں کیا ہوگا سنے پاکستان میں تو لوگ گھوڑوں پہ بیٹھ کے فلسطین کے جنڈے لے کے تو پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں یہ تو کوئی سمجھ نہیں ہیں وہ گھوڑے کہاں تک پہنچے ہیں لیکن عوام تو کہیں نہیں پوچھی آپ کیا خیال ہے لیڈرشپ کیا کر سکتی ہے نا چاہوں گی کہ جیشری رام کے یا سرن کے نارے اگر لگ رہے تھی تو میرا خیال ہے اس پر ڈھرنے کی ضرورت نہیں اگر وہاں اللہ اکبر کا نارا لگ جاتا تب ضرور بھاگ جانا چاہیے تھا سب کلاڑیوں کو تو اس سے زیادہ گھوڑات ہوتی اور کسی سے نہیں اللہ اکبر کا نارے سے بھی میرا خیال ہے کوئی گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ لگتے ہیں پاکستان میں بھی لگتے ہیں انڈیا میں بھی لگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا وہاں پہ تو لگا لیتا ہے اس میں کیا ہر نہیں بہت بار کوئی چلٹا بھی ہو جاتا نا سینارے لگا گیا آپ کو پتا ہے لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اسلامی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہمیشہ ایسی سیچویشن میں الگ ہی رہی ہے ابھی اگر یہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سعودی عرب اور اسرائیل میں باتچیت شروع ہونے لگی تھی اور بہت سی چیزیں بدلنے والی تھی سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ میں اس وجہ سے بھی ہماس نہیں اٹیک کیا ہے اس وقت جو ہے ویسے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو بالکل اسرائیل نے بھی بہت بار اٹیک کیے ہیں اور اس قسم کا نقصان ہوا ہے فلسطین کا لیکن اس بار پورا کا پورا جو قصور ہے یا پورا بلیم جو ہے وہ جاتا ہے ہماس کو کہ ہماس نے اٹیک کیا ہماس نے وہاں پہ لوگوں کی جانے لیں چاہے وہ بچے ہوں بزرگ ہوں چاہے فیمیلز ہوں کسی کو نہیں دیکھا گیا بہت سی فٹیجز ہم نے بھی دیکھئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو گردش کر رہی ہیں اب ان کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی تمیز نہیں ہے کچھ نہیں اور انہوں نے جس طرح سے اٹیک کیا تو ایک طریقہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کو روکنے کے لیے تھا اگر سعودی عرب کو روکنا ہے اسرائیل سے بات کرنے کے لیے تو اور کئی طریقے ہو سکتے تھے باتچیت کی جا سکتی تھی یا کچھ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے بات نہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل کو میں اس وقت صحیح سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے لیے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے ریعت کرنا چاہیے جیسے کہ وہ اس وقت کر رہے ہیں حماس اسی قابل ہے حماس ایک لیکن میڈم فلسطین لوگوں میں تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ وہ اگر ٹارگٹ کرنا تو حماس کو کریں اب سات سو بچہ جو ہے اس کو مار دیا سار اسرائیل میں بھی تو کتنے بچے مارے گئے ان کی کاؤنٹنگ کیے کسی نے یا صرف فلسطین کے بچے جو ہیں وہ بچے ہیں اور حماس میں جو بچے مارے گئے جو لوگ مارے گئے وہ انسان نہیں تھے کیا اور سب سے بڑی بات کہ ایک کنٹری ہے اسرائیل آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا جو سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کنٹری کو بار بار یا کسی انسان کو بھی بار بار یہ کہہ دی ہم تمہیں تسلیم ہی نہیں کرتے ہم تمہیں مانتے ہی نہیں ہم تمہیں ختم کر دیں گے جو بار بار اسلامی کنٹریز کی طرف سے کہا جاتا ہے پاکستان سمیت کہ جی اسرائیل کو ختم کر دینا چاہیے اسرائیل کو ہم مانتے نہیں ہیں تو وہ سر بہت کہتے ہیں سر بتا نہیں سر آپ کہاں رہتے ہیں چندریان کو تو نہیں چلے گئے کس نے کہا ہے بتائیں نام لیں سر پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کئی دوسری اسلامی کئی دوسری اسلامی کنٹریز اچھا سر میں نام نام لے لوں سر تاکہ کل کو میری بھی فوٹو پہ آپ چاہ رہے ہیں ہار لگ جائے مجھے آپ کی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے مجھے یہ بتائیں کیا کسی پاکستانی اوفیشل نے کہا ہے سر پاکستانی اوفیشل کی ضرورت نہیں ہے جو یہاں پہ ملہ مافیا ہم نے بٹھائی ہوئی ہے وہی کہتی رہتی ہے اور صرف پاکستان کی بات نہیں ہے سر باقی جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ بھی یہ کہتی ہے میں سمجھے سہدہ آپ کہہ رہی ہے کسی اوفیشل نے یہ کہہ دیا مجھے تھا ابھی آپ کہہ رہی ہیں وہ ملہ اس کہتے ہیں ملہ تو بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں ہاں تو بارحصل ملہ کتنے پاورفول ہیں ہمارے ہیں وہ بھی سب کوئی پتا ہے لیکن باقی کنٹریز بھی یہی سر ان کو جو مانتے نہیں ہیں اسلامی کنٹریز ہر وقت ان کے ساتھ پرابلم ہے اگر کوئی بار بار بلکہ مبشر زیدی ہمارے بڑے زبدست جرنلسٹ ہیں آج کل وہ وہاں ترکی میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اگر بار بار آپ اگر کسی کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے ہم تمہیں مانتے نہیں ہم تمہیں مٹا دیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ اسی قسم کی اپنے جو ہے ریاکشن کرے گا جو اسرائیل کرتا ہے تو جس دن انہوں نے مان لیا اسرائیل ایک کنٹری ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے وہاں پہ لوگ ہیں تو اپنے آپ پہ یہ فلسطین کا ایشو بھی سالو ہو جائے گا یہ جو ہم نے اپنے دماغوں پہ بٹھا رکھا ہے کہ نہیں یہودی ہمارا دشمن ہے ہم نے یہودی سے بات نہیں کرنی ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا اور اسی قسم کی جو باتیں کرتے رہتے ہیں کئی لوگ ہمارے ہاں زید آمد صاحب اور کئی طرح کے لوگ ہم نے دیکھیں جو کیا کچھ بولتے ہیں دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی اوفیشل پالیسی ہو آپ کا ملک کی لیڈرشپ کہے اگر پچیس کروڑ کا ملک ہے پچیس کروڑ کے ملک میں سے ایک تنظیم ایک گروپ نے آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ تو امریکہ کے بارے بھی کہتے ہیں اور امریکہ میں بہت سارے ایسے ہیں جو باقی کہتے ہیں ہم نے دنیا ہوں ختم کر دینا ہے جو کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں ختم کر دینا ہے مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے عیسائیوں یوہوڈیوں ختم کر دینا ہے so individuals کے بات کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا امپورٹنٹ چیز یہ ہے دیکھیں اسرائیل UAE نوملائیزیشن ہے بہرین کے ساتھ نوملائیزیشن ہے اجیبٹ کے ساتھ نوملائیزیشن ہے ابھی جو question ہے ابھی ہم نے تو اس کو کہیں لوگوں نے میں بسکلی اس کو اس طرح ری فریز کرتا ہوں آپ کے سامنے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو حماس نے کیا ہے اس سے پہلے ہر روز فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی گز کے ان کو مارتے ہیں جب دل کیا کسی کو پٹھا کے لے گے جب دل کیا اس علاقے کو بفرز ہونے ہیں تم اس سے انٹر نہیں ہو سکتے اس سے ایکزیٹ نہیں ہو سکتے اچھا غزہ کے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے میڈم ان کے وہ ایجپٹ سے نہیں نکل سکتے اس میں اسرائیل میں اپنی مرچی سے انٹر نہیں ہو سکتے ایک طرف سمندر ہے سمندر میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایکسیس بارہ نوٹیکل مائلز تک ہوتی ہے لیکن غزہ کے لوگوں کو صرف تھری نوٹیکل مائلز تک جانے دیا انٹرنیشنل سی لگتا ہے ان کو لیکن ان کو نہیں لگنے دیتا ہے اسرائیل تو بہت سرے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو غزہ کے لوگ ہیں جو فلسطینی ہیں ان کو تو اوریڈی دبا رہے تھے بہت زیادہ اسرائیلی سو انہوں نے اپنا وہ جو دبا رہے تھے تو اس کا رسپونس کیا ہے گو کہ میں ہماس کی سپورٹ نہیں کر رہا ان کی کسی سپورٹ نہیں کر رہا میں ان کو سمجھتا ہوں لیکن یہ کہنا کہ ہماس نے کیا کہیں لوگوں کو کہنا یہ اسرائیل پہلے جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور اس نے اسلاقی کو اکوپائی کیا ہوا ہے آپ بھی ایسے سمجھتی ہیں سر بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں نے اپنی زمین جو ہے وہ اسرائیل کے لوگوں کو بیچ رکھی ہے وہ ان کو دیتے نہیں ہے اس پہ قبضہ کر رکھ ہے اب دونوں دوسرے کے اوپر یہی الزام لگاتے ہیں کہ قبضہ کر رکھ ہے لیکن اصل بات کیا ہے وہ تو خیر ہے یہی دونوں جو کنٹریز ہیں وہ جانتی ہوں گی اور اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے چاہے وہ اسرائیل کرے چاہے وہ ہماس کی طرف سے ہوا ہے جو کہ ایک ٹررر ارگنائزیشن مجھے تو لگتی ہے مگر یہ ہے کہ کسی نہ کسی بڑی کنٹری کو بیچ میں آکے اس ڈسپیوٹ کو اس پرابلم کو سالف کرنا چاہیے ورنہ یہ اٹیکس اسی طریقے سے جاری رہیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسرائیل نے کبھی اٹیک نہیں کیا سریوینی نے کیا ہے لیکن اس وقت اگر ہم ابھی کے اٹیک کو دیکھیں تو ہماس نے کیا ہے اور انہوں نے بہت غلط کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو جلا دیا ہے وہ ویڈیوز اور فوٹیجز بھی آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گی یعنی ایک دم کچھ منس کے بچے اور اس طرح بہت چھوٹے چھوٹے جو بیبیز ہیں ان کو انہوں نے جلا دیا تو یہ تو ایک طرف تو کہتے کہ جی اسلامی کنٹری ہے ہمارے ہیں تو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بلکل اُلٹ نظر آتا ہے مگر بات ساری یہ میں ہرگز میں دوبارہ کہوں گی کہ پہلے اسرائیل کی طرف سے بھی پرابلمز رہی ہیں لیکن جو اس وقت ہمارس نے کیا ہے وہ بھی بلکل کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو تھوڑی بہت ہمدردی رہ گئی تھی پلسطین کے ساتھ وہ اس حرکت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے خراب ہو گئی ہے ان کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا اور جو اسلامی کنٹریز کے لوگ بات کر رہے ہیں خاص طور پر سعودی عرب نے جو کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بات کریں گے ٹریٹ کریں گے تو یقیناً اس کو روکنے کے لیے بھی اٹیک ہو سکتا ہے پلان کیا گیا ہو اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو پاکستان کے اوپر بھی یقیناً پریشر آتا ہے لیکن پاکستان کی اس میں اس سچ کوئی رول ہے نہیں کوئی خاص سوائے اس کے کہ ہمارے کچھ لوگ گھوڑوں پر نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے فلسطین والوں کا ساتھ دیں گے لیکن جب تک پہنچیں گے میرے خیال ہے یہ پرابلم سال ہو گئے ہوگی کیونکہ گھوڑوں سے جانے میں بہت ٹائم لگے گا ان کو لیکن پاکستان اتنا امپورٹن نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ سعودی عرب اور دوسری کئی کنٹریز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ وہ جو عرب کنٹریز ہیں جو گلف کنٹریز ہیں ان کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو لیتی ہیں اور وہ کیسے اس اس ایشو کو سالف کرتی ہیں بلکل یہ بات تو صحیح ہے کہ عرب ورڈ اس کو کیسے دیکھتی ہے کیونکہ فلسطینی بھی تو ہمارے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو کوئی لفٹ نہیں کراتے وہ بھی تو سمجھتے ہیں جناب ہمیں کیا ان سے وہ بھی آپ کو فتہ ہے اس چیز کا ہمارے پاکستان میں اندر ہماری حکومت جو ہے وہ تو اب کوئی اتنا افیشلی اتنا لمبا چوڑا فلسطین کے مسئلے کو فالو نہیں کرتی لیکن میں اگلے دن ایک امبیسڈر سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے کہا یو این میں جب ہم ان کو کہتے تھے فلسطینیوں کو ہماری مد کریں اور کشمیر کے کسی ایک پیرا میں تو وہ کہتے تھے نہیں ہم نہیں کریں کہ ہم آپ کے اس سے اگری نہیں کرتے سو یہاں پہ تو لوگوں کو بڑا بخار چڑھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ فلسطینیوں کے وہ لیکن وہ عربی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا بھائی ان سے آپ کا ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں کوئی یاسر ارفات محمود عباس جتنے ہیں وہ سارے انڈیا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہم آپ کے لئے تعلقات کیوں فراب کریں تو یہ بھی ایک چیز ہے مادم نہیں نہیں سر ہمارے ہاں ایسا کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہم صرف ویسے ہی ایک نوٹنکی کرتے ہیں کبھی ہم کہہ دیتے کشمیر ایشو کو ہائلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم ڈیفرنٹ جگہ پہ مارکٹس میں اور اور جگہ پہ ڈونیشن باکس لگا دیتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر کوز کے لئے پیسے دیں اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد ہم وہ باکسز اور وہ بینرز بھی دیکھیں گے جہاں فلسطین کے لوگوں کے لئے ہم پیسہ مانگ رہے ہوں گے اور اپنی جیبیں بھر رہے ہوں گے تو یہ تو ہمارے چلتا ہے مجھے یقین ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آٹھ جگہ پہ ناسے لیکن کئی جگہ پر آپ کو وہ ڈونیشن باکس اور بینرز اور اس قسم کے نظر آنے لگیں گی جو کہیں گے ہم فلسطین کے لوگوں کے لئے جو ہے وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں اور اسے ہم دردی جتا رہے ہوں گے اور وہ پیسہ جے میں ڈال رہے ہوں گے سر ایسا تو بہت بار ہوا ہے ہم تو یہی کام آپ کیا سمجھتی ہے آپ کیا سمجھتی ہے جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا ٹو پائنٹ ٹری ملین لوگ ہیں آج سے زیادہ در ڈسپلیس ہو گئے گھروں میں بلڈنگیں تباہ ہو گئیں گھروں سے نکل گئے تو زاری بات ہے چندے سے گزارہ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ میں یورپین یونین کو دیکھ رہا تھا یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایٹ ڈبل کر رہے ہیں قطر نے سعودی عرب نے تو پھر زاری بات ہے انسانیت جہاں جہاں پہ مجھ کے آج اگر افغانستان میں زلزل آیا تو لوگ سپورٹ کریں گے پاکستان میں فلڈز آئیں گے تو لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ جو آہ اس طرح کے موقعے پہ اگر غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا تو do you believe کہ is that wrong or what سر پہلے اپنے لوگوں کو تو سپورٹ کر لے پاکستان ہماری ہاں جس طرح سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں جس طرح لوگوں کی حالت ہے فلڈ جو آیا تھا اس کے بعد ابھی تک لوگوں کو جو ہے جو ضروری چیزیں وہ تک نہیں ملی ہیں اپنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کو پڑھئے پلسٹین کی یہ صرف پیسہ جیب میں جائے گا آپ کو یاد ہوگا امران خان نے ٹیلی تھون اور کیا کچھ کیا تھا کہاں گیا وہ پیسہ جس طریقے سے امران خان کو فون کالز آ رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا اتنے لاکھ دینے اتنے لاکھ دینے اس حساب سے تو پتہ نہیں کتنا پیسہ جمع ہو جانا چاہیے تھا اور اس سے پہلے یہ کشمیر قوس کے لیے بھی پیسے جمع کرتے رہے اور اس کے بعد کیا کیا ہے اس سے ہتھیار خریدے ہیں اس سے ٹیررزم کیے آپ یہ فلسطین کے نام پہ چندہ جمع کریں گے اور خود کھا جائیں گے جو لوگ بیٹھے ہوں گے کیا ہم اپنے لوگوں کو نہیں جانتے چلیں فلسطین کے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن ہم تو پہچانتے ہیں ہمارے لوگوں کو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ڈونیشن لے کے کیا کرتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں تو وہی ہوگا مگر بہت ساری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں تو سر اسرائیل میں آپ کے خیال سے کوئی نہیں رہا تھا تھا خالی تھا وہ میدان تھا وہاں کوئی پبلک نہیں تھی وہاں بھی جانے گئی ہیں اور شروع کس نے کیا ہے خماس نے شروع کیا ہے کیا ضرورت تھی ان کا فیسٹیول چل رہا تھا وہاں پہ کتنے فورینرز آئے ہوئے تھے جن کی جانے گئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا تو کوئی تمیز ہوتی ہے کوئی صلیقہ ہوتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی آپ وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی جانے لے لیں تو کوئی بات نہیں اگر وہ پلٹ کے آپ کو مارے تو جی وہ جی اس نے تو ہمیں مار دیا بھائی پہلے تم نے کیا نا تمہیں کیا لگا کہ ادھر سے ادھر سے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور ماریں گا اسرائیل چھوڑ دے گا ان کو یہ خیال دو کیا انہیں نہیں پتا اسرائیل کتنا سٹرونگ ہے اس کے پاس نیوکلئر ویپنز بھی ہیں اور اسرائیل ان سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے دوسری کنٹریز کھڑی ہیں سر وہ پاکستان کی طرح تھوڑی کہ وہ سیونٹی وان میں انہوں نے کہا کہ بیڑا آ رہا ہے آ رہا ہے اس کے پاس ہمارا بیڑا گھرک ہو گیا ان کا بیڑا پہنچا ہی نہیں تو وہ والی بات تھوڑی ہے نا سر سمجھا سمجھا کریں آپ بھی نا نہیں آپ کہہ لی ہیں جو آپ کے دیکھیں میں تو ایک چیز کا میں تو وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا جو ہماس نے کیا ہے میں تو ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں غلط کی ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے تو میرا تو کنسسٹنٹ پہلے دن سے یہ ویو ہے اور ابھی تک یہی ویو ہے لیکن میڈم ان لوگوں کی مد تو کرنی چاہیے ہما ادھر کی کہنا میں فلسطین کے لوگوں کی بیکوز ان کو آپ کو پتا ہے انہوں نے اب دیکھیں نا کئی لوگ کہہ رہے ہیں اب یورپین یونین کی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی رشیہ نے بجلی بند کر دی یوکرائن کی ان کے جناب ہیٹنگ سسٹم بند کر دی ہے جناب گیس بند کر دی فلانچیز بند کر دی تو یہ انسانی کوک اقلاع ورزی ہے اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اسرائیل پانی بند کرے گا فلسطین کے لوگوں کا غزہ کے لوگوں کا تو وہ بھی تو انسانی کوک اقلاع ورزی ہے نا تو وہ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو یہ ڈبل سٹینڈر نہیں رکھنے چاہیے تو دی یو بلیو کہ یہ ڈبل سٹینڈر بھی بند ہونے چاہیے جہاں پر پانی بجلی وہ تو غزہ کے لوگوں کو پہنچنا چاہیے تھا کہ ہسپٹلز میں جو بیمار ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کا تو علاج ہو سکے نہیں سر بالکل کھانا بھی پہنچنے چاہیے بجلی بھی پہنچنے چاہیے پانی بھی پہنچنے چاہیے لڑائی جھگڑا بھی ساتھ چلتا رہے وہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن بات ساری یہ کہ پاکستان کیا ہے مجھے تو یہ بتا دیجئے آپ کے ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں سر لوگوں کا مولد ہے کیا ہو گیا آپ کو سر ہم پوری دنیا میں کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسہ دے دے وقت اب ہم اپنے لیے بھیک مانگے پھر اس بھیک میں سے جو ہے وہ نکال کے کسی اور کو دے دیں تو وہ لے گا کیا ابھی سنائے کہ افغانستان نے ہماری جو ہم نے ان کے لیے سمان بھیجاتا ہے کوئی کے لیے انہوں نے واپس کر دیا انہوں کا رکھ لو اپنے پاس واپس تو پھر ہمارے تو وہ ضرور رکھیں وہ پاکستان کا سمان ضرور رکھیں لیکن وہ جیلے کے لئے افغانی ہیں جب وہ واپس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ظلم نہ کرو اور اگر کچھ چیز بھیجے تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہم نے لینی نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا افغانستان کی بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نہیں نہیں سر ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے ہیں ایک طرح تو ہم ان کے لوگوں کو پکڑ پڑ کے باہر نکال رہے ہیں جن کو ہم نے رکھا ہوا تھا جن کے نام پہ ہم ڈالرز لے رہے تھے اب جب ہمیں ڈالر ملنا بند ہو گئے تو ہم انہیں واپس نکال رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سمان بھی بھیج رہے ہیں لو جی ہم تمہارے بڑے سگے ہیں لیکن لیکن سر ایک سکنڈ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کی مدد کر رہے ہیں مطلب ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے بلوچستان میں کے پی کے میں اور کئی جگہ پہ بھوکے مر رہے ہیں خود پشیاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یا تو بڑی کوئی امیر کنٹری ہوتی نہ ہمارے پاس بھی کوئی پیسہ ویسا ہوتا اپنا اپنی کوئی مطلب نے کوئی کام کیا ہوتا ہماری کوئی انکم ہوتی وہ تو ہے نہیں مطلب ایک بھیکاری جو ہے جو بھیک مانگ رہا ہے وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں اسلام میں ایک کونسیپٹ ہے اس کو کہتے ہیں اسار قربانی ٹھیک ہے اسار یہ ہوتا ہے قربانی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک روٹی کھا رہے ہیں تو آدھی روٹی یا ایک روٹی کسی اپنے دوست دوسرے بھائی کو دے دیں یہ کونسیپٹ ہے اسلام میں ہی دنیا کے اور مذہب میں بھی ذاری بات ہے یہ لوگوں کے لیے اپنی قربانی کا کونسیپٹ ہوتا ہے یہ صرف اسلام میں ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا سو وہ جو پاکستان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ہمینیٹیریان سپورٹ بیجھنی چاہیے دنیا میں یہ چیز نہیں لکھی جاتی کہ آپ کتنے غریب ہیں آپ کے پاس کتنا پیسہ کم ہے یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ جب اس طرح کا مشکل وقت آیا تو کیا آپ نے کوئی ایفرٹ کی آپ نے کوئی دو سی ون ترٹی بیج دیں اجیپٹ بیج دیں اگر اجیپٹ نہیں بیجنے آپ یونیٹی نیشن سیمیر ایٹس کمیشن ہے ان کو یو ان کو بیج دیں اب اپنا ایک حصہ ڈالیں دیکھیں پچیس کروڑ ملک ہے تین سو بلین ڈالر کی اکانومی ہے ٹھیک ہے حالات ٹھیک خراب ہیں تیرہ چودہ آرہب ڈالر ابھی فورن ایکچینج ریزر میں پڑھا ہے میڈم آپ ایسے نہ کریں کہ دو تین سی بان تھرٹی تو جائے سکتے ہیں ہیں وہاں پہ فلسطین کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی ہم نے فلسطینیوں کو کوئی یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ان کی زندگی ہم کو کوئی ڈی اچھے میں گھر بنا کے دینے ہیں ہم نے ان کے لیے تھوڑا سا ایک قربانی اور ان کی سپورٹ اور ان کو بتانا ہے کہ we stand with you آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں تو کرنی چاہیے آپ کمزور سے کمزور بھی ہو کرنا چاہیے سر آپ ڈی اچھے کو خود ہی بار بار لائے ہیں میں ڈی اچھے والوں کی طرف جانا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتا جاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کریں تھوڑا بات اسلام مجھے بھی آتا ہے اور اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آہ کھانے کے لیے یا آپ کے پاس زیادہ سمانے تو پہلے اپنے آس پاس والوں کو دیجئے چاہے زکاة بھی ہے پہلے جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں پہلے ان کو دیکھئے اور دوسرا یہ کہ سر آپ تو اکثر جو ہے وہ ٹرائیول کرتے رہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں آپ نے وہ بتاتے ہیں جب آپ کے ہی ٹرائیول کر رہتے ہیں کہ جی اگر آکسیجن کم ہوئی تو ماسک آپ کے سامنے گھت پڑے گا اس کو پہلے اپنے موہ میں رکھے پھر ساتھ والے کو دیں ٹھیک ہے جب آپ کی سانس ٹھیک ہو جائے اپنی سانس آری نہیں ہے اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمیں پڑھی بھی ہے کہ ہم نے جی فلسطین والوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ بھر کے جو ہے وہ چاول اور پتہ نہیں کیا بھیجنا ہے اور اپنے لوگ جو وہ مر رہے ہیں یہ سر یہ والی چیز جو ہے نا یہ پہلے یا تو یہ پہنچانے ہیں وہاں بلوچستان میں کے پی کے میں سندھ میں جہاں پہ تھر میں جہاں پہ کہت پڑا ہوئے جہاں پہ فلڈ آیا ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو رہنے کو نہیں ہے لوگ وہاں مر رہے ہیں لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ شروع میں تھوڑی سی گئے تھے پکچر پکچر بنائی انہوں نے اور اس کے بعد جو ہمارے منسٹرز کی بات کر رہی ہوں اور اس کے بعد غیب کوئی خیر خبر ان کی نہیں آ رہی ان کے لیے جو ٹینٹ آئے تھے وہ بھی اٹھا کے کبھی کسی کنٹری میں بھیج دیتے کبھی کئی بھیج دیتے تو سر پہلے اپنے لوگوں کی تو مدد کر دیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں لیکن ہاں ہمیں جو ہے نا وہاں فلسطین میں سامان پہنچانا ہے اس لیے کہ وہاں پہ اس وقت نیوز بن رہی کہ وہاں پہ ہماری پکچرز آئیں گی پورے میڈیا میں سب بتائیں گے پاکستان نے یہ بھیجائے لیکن اگر پاکستان اپنے ہی لوگوں کی مدد کرے گا تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے کیونکہ کوئی نہیں آئے گا نا بی بی سی آئے گا نا سین این آئے گا نا کوئی اور میڈیا نوٹس کرے گا تو سر یہ والی نوٹنکی نہ کرے تو بہتر ہے یہ جو اسلام کا ہم نے ایک وہ چورن بیچنا شروع کیا ہے تو اسلام نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے اپنے ساتھ والوں کو دیکھ لو پھر کہیں اگلے پچھلے دوسرے محلے میں جاؤ تو یہ پہلے اپنے کو مطلب آپ کی ٹھیک آپ کا پوائنٹ ہے آپ ایک رائے رکھتی ہیں لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے پاکستان میں آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہوتی ہوملیسنس ویسٹ میں بھی ہے امریکہ لیکن اس کے باب جو پوری دنیا میں آپ نے بڑا کچھ کرتا ہے لوگوں کو ایڈ دیتا ہے کیا کیا کرتا ہے امریکہ کے اندر اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں گاڑیوں میں سوتے ہیں تو کوئیسن یہ نہیں ہے کہ کیا کرے کوئیسن یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی کوئی لوگ کوشش کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ صرف پاکستان کی افرٹ نہیں ہوگی یورپین یونین آرڈی کرے گا امریکہ بھی کرے گا جی سی سی کرے گی برطانیہ کرے گا ساری دنیا کرے گا because it's not about a mask it's about all those human beings جن کی زندگیاں مشکل میں ہیں ان کو کوئی ریلیف پہنچانا یہ ایک humanitarian cause ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ بھلے آپ تھوڑا ہی contribute کر سکتے ہوں contribute کرنا چاہیے because at the end of the day اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا تعلق انسانیت سے ہے میری یہ کیے سر تو پھر اس میں اگر مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اسرائیل کے لیے کچھ بھی دیں میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا آہ انہیں بھی ضرورت ہے اندھر بھی دیں لیکن سر ہم ہمارا problem یہ کہ ہم تو خود قرضے لے لے کر loan لے لے کر donation لے لے کر ملک چلا رہے ہیں ہمارے ملک کی تو اپنی حالت پتلی ہے تو وہی والی بات ہے I don't know movies دیکھتے ہیں یا نہیں لیکن وہ ایک بڑا مشہور dialogue تھا فریم چھوپڑا جی کا کہ ننگان آئے گا کیا اور نچوڑے گا کیا تو ہمارا وہ حساب ہے سر ہم کیا دیں گے اور کیا لیں گے کہ ہم تو خود ہر دوسرے مہینے جو ہے کبھی گل سے پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑ رہے ہوتے تو کبھی چائنا کے ہاتھ پہنچ جوڑ رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے بھائی یہ کون سے چودری ہیں جو ہم سے دوسرے ہفتے مانگتے اور اس کے پاس ڈونیشن دینے پہنچے میں میں ایسٹل بلیو کہ پاکستان کے فینینشل معاملات ضرور خراب ہیں لیکن انسانی ہمدردی دنیا میں کہیں پہ بھی ہو کرنی چاہیے وہ مجھے یاد ہے ٹرکی کے اندر جب زلزل آیا تو انڈیا نے ایک بھاری مقدار میں ہمینیٹیرین سپورٹ بیجی پوری دنیا نے بیجی پاکستان نے بھی بیجی جہاں جہاں انسانیت مشکلات میں ہو بیجنی چاہیے اس میں نہ پوچھنا چاہیے آپ کا مذہب کیا ہے اور نہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کیا ہے کچھ حصہ دیں token of love ضرور ہونا چاہیے میری ایک تو سر اگر اگر ان میں حمد ہے اگر یہ واقعی میں مذہب کو بیچ میں لائے بغیر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو ڈونیشن یہ بھیجیں ان کو اسرائیل بھیجنا چاہیے اور جس دن یہ آناؤنس کریں گے میں اب سب سے پہلا ڈونیشن میں ڈالوں گے ڈونیشن باکس میں یہ میرا واقع ہے لیکن یہ بھیجیں اسرائیل اسرائیل میں بھیجیں گے اگر آپ اسرائیل کے لیے ہیلپ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہت سارے ایسے گلوبل پلیٹ فارمز ہیں جن میں آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو رقم ہے وہ ڈیڈکٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ فلسطین کے لیے کرنا چاہے بہت ساری تنظیمیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اگر پاکستان سے نہیں ہو رہا ہی ہے دنیا کی سارے ملکوں سے تنہی اسرائیل کے لیے مجھ جاری ہو گی یا فلسطین کے لیے جاری ہو گی لیکن آپ چاہے تو کریڈ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے کرا سکتے ہیں سار اتنی نالج مجھے بھی ہے تھوڑا سا آئی صحیح لیکن پڑی لکھی میں بھی ہوں مجھے پتہ ہی ہے لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر پاکستان بھیجنا چاہتا ہے اب کیوں گا پاکستان کی بات کر رہے ہیں اگر پاکستان ڈونیشن بھیجنا چاہتا ہے اور بہت اچھل رہا ہے ڈونیشن بھیجنے کے لیے تو وہ اسرائیل ڈونیشن بھیجے اور اگر وہ آناؤنس کریں گے کہ وہ اسرائیل میں ڈونیشن بھیج رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا ڈونیشن میں ہی ڈالوں گی پاکی کوئی اور تنظیم کے ذریعے میں بھیجتی ہوں یا نئی بیشتی ہوں وہ میرے ایک پرسنل ہے لیکن اگر پاکستان نے اناؤنس کیا تو سب سے پہلا ڈونیشن میں دوں گی ازرائیل کے لیے یہ میں کہہ رہی ہوں نہیں آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ پرسنل چوئس ہے اور آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو مناسب لگتا ہے اور انسانیت کے لیے جہاں پہ بھی ہو سکے ایفرٹ کرنی چاہیے وہ کہیں پہ بھی انسانیت اس انسانیت اس کا ناتلق انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا وہ تو جس طرح ظلم ہو رہا ہے اس وقت فلسطین میں بھی اور ظلم کیا ہے ہماس نے اسرائیل میں بونوں کنڈیمی بلے ہیں ہمیں کسی کو سپورٹ کیے بغیر جس جس نے زیادتی کیا اس کو اس کو اتنا اتنا جو ہے وہ سلواتیں ضرور بیجنی چاہیے سو جی ویڈیو تو کافی کافی لمبی ہے ایک آدھے گھنٹے آدھے گھنٹے سے بھی آئی ایک دو منٹ اوپر تھی تھا گیا اس کی باتیں آرزو میڈم کی سن سن کر اچھی بحث تھی اس کی اس کی کئی باتیں ویلڈ بھی تھی کئی باتیں اس کی ویلڈ نہیں تھی اس نے کہا کہ جو انڈ پر پوائنٹ پر پہلے والا پوائنٹ پر بعد میں آیا انڈ والا پوائنٹ چونکہ ٹا 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 ٹل میں بھی تھا تو جس وجہ سے میں نے یہ پک کیا پوری پوری ویڈیو اس نے یہ کہا اگر مذہب کا مسئلہ نہیں ہے مذہب انوالو نہیں ہے تو پھر مطلق اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو بھیجیں بجائے کے فلسطین کو واہ میڈم واہ چھاگی دیدی چھا گئی یہ میری دیدی آرزو کازمی جو ہے نا یہ چھا گیا اس نے تو وہ بات کہا دیا ہے جو ہمارے ملہ میں نہیں کہہ سکتے کس میں پاوری نہیں ہے اس نے انسانت کی ایسی مثال رقم کر دیا ہے جو میں کہتا ہوں روح زمین پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا واہ دیدی واہ تم نے تو انڈ کر دیا ہے انڈ لیول ہے تمہاری سوچ کا تمہاری سرچ کا اس کا آرزو اور اس کے ساتھ کازمی لکھا ہے اس کا انڈ لیول ہے یہ سوچ کا یہ ہے انڈ لیول کہ دیکھیں اسرائیلیوں کے پاس دو سو بیس آئی تنگ اگر میں غلط نہیں ہوں تیس بلین تو ابھی انہوں نے بیچے ہیں ابھی انہوں تیس بلین ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں جونکے ہیں تاکہ ان کی جو کرنسی وہ سٹیبل رہا ہے اور اس کے باوجود بھی ابھی آئی تنگ کے پاس دو سو بلین ڈالر ضرب ہوگئے ان کی جی ڈی پی اے یا ان کے پاس جو پڑے ہو گئے اس کی ڈیلیشن کا ان کو کیا ہے نہیں بھائی میں اس لیم بھائی صرف ایک انڈ لیول ہے آپ وہ بات میں رہا ہے آپ کو انوال پر یہ دیدی کا کہنا ہے کہ جو فلسطین ہے اس کے پانسو بلین ڈالر ہیں جس طرح اس نے بات کی نہیں اس دیدی نے اس کی ریسرچ اینڈ لیول کی ہے سلیوٹ ہے اس دیدی کو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آجاتی نائی بھی ہے کہ اس نے مو دھویا بھی تھا کوئی اس کو ہوش بھی ہے کہ نہیں ہے کوئی اکل ہے بھی کہ نہیں ہے کوئی سنس بھی ہے کہ اس میں نہیں ہے یہ تو اسلام پر بھی ایسی باتیں کرتی ہے وہ ادھر نہیں جاؤں گا لیکن اس پر میں اس کو سلیوٹ کرتا دونوں ہاتھ سو واہ دیدی واہ آپ جیسے دیدی ہوں تو پاکستان کے نام ایسے روشتہ پھر ہمارے پاکستانی کیا دنیا میں کہیں بھی کوئی انسان بھوکا نہیں مجھے جیس طرح تمہاری سوچ ہے کہ ایک طرف ایک بندہ میں بندے ہی دے رہے ہیں ایک کنٹری ہے اسرائیل اور ایک کنٹری ہے فلسطین فلسطین کے پاس ایریا بھی کم ہیں لوگ بھی کم ہیں اور اس کے لحاظ سے ان کے پاس پیسہ تو نہ ہونے کے برابر ہے تقریبا ٹھیک ہو گیا اور ایک سامنہ ایسی اسرائیل ہے جو کہ غازب ہے جو کہ جس نے مظلومہ پر زور 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 کبزہ کیا ہوا ہے جو ان کا لینڈ تھا یعنی آج کے ریکارڈ میں یا آج سیمیٹی فائیو کے ریکارڈ میں ازرائیل نام کا دیش نیتا اور جن کے پاس دو سو ملین کے ریزارف پڑے ہیں ان کو دیدی میری کہہ رہی ہے کہ یہ ان کو ایڈ دینی چاہیے وا دیدی وا شرم سے اگر چلو بھر پانی ہونا اگر میری فیڈیو سنجھو تو چلو بھر پانی بے غیرت مر جانا بس بات اتنی سی ہے کہ ایک مظلوم ہے ان کے پاس رپیہ پیسہ نہیں ہے اور ایک ہے جن کے پاس دو بیری بیڑے پہنچ چکے ہیں یو ایس اے کے یوکے کے اور ان کے پاس ریزارف ہیں جو پاکستان کے سے بھی چار سو گناہ پانچ سو گناہ زیادہ اپنا کتنے زیادہ ہیں ان کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایڈ کر دینی بھی ہے تو فلسطین کی بجائے اسرائیل کو بھئی ہے ٹھیک ہے آپ کی بات کے لیے رکھو گی تو میں کرنا چاہتا ہوں میں اس آنٹی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس کون سا اس نے سرٹیفکیٹ ان کو دے دی گیا ایک پاس کونسی رپورٹ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ جو بچے مارے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے ہیں آپ کو پاس کونس اثبوت یہ ضرور ہے ہمارے جا رہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو پاس کیا پروخ ہے کہ وہ فلسطین کے ہیں اسرائیل کے ہیں سو ہمیں فلسطین کے نہیں ہوں گے ہم یہ ہمارے پاس بھی ایسی ہمیں جو گروپ میں ہیں ہمیں ویڈیوز آتی رہتی ہیں فوٹوز آتی بچے مارے جا رہے ہیں لیکن دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کہ اس کنٹری کا ہے لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ جس وقت یہاں پر دنیا میں فلسطین آس اور اسرائیل نام کی کوئی کنٹری نہیں تھی تو وہ آئی ہے فلسطینیوں کی اس کی لینڈ پر اس نے قبضہ کیا ہے اور آہستہ اپنا وجود کھلانا شروع کیا ہے اور وہ کھلایا ہے فلسطینیوں کو مار مار کر تو اس وقت یہ آنٹی کیوں نہیں بولی اگر آپ یہ سنوڑی ہیں یا دوست ان سے بچا دے تو بہت اچھا ہوگا اور پاکستان وہ کہہ رہی ہیں کہ احسانس چلو ٹھیک ہم مانتے ہیں وہ ایک وائٹ پائنٹ ہے میں سکتا ہوں میری پاس نہیں وہ پائنٹ بلکو والیٹ ہے میں دعوی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں بلکو والیٹ ہے اگر پاکستان غیرت خواہ جائے نا ہمارے آدمی چیف یا ہمارے جتنے بھی جو بڑے ہیں غیرت خواہ جائیں تو اسرائیل دس منٹوں میں میں کہتا ہوں کہ ختم ہو سکتا ہے اگر غیرت خواہ جائیں لیکن یہ کھائیں کہنے کچھ نہیں کریں گے تو آپ اس طرح مت کریں اللہ کے بندے کہاں ہے پاکستان کے پاس یاد بہت زیادہ پاور ہے پاور کئی تیل لے رہے ہیں آپ کے انکرز آگ ٹی وی چینلز پر انہوں نے فلسطینی کے حبات کیلئے پاکستان کے اندر یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ہمارے سب سے بڑے پاکستانی یوٹیوبر اچھے انکر بھی ہیں ان کی بات میں ابھی نہیں کر رہا ہوں ان کا نام ہے منصور علی خان جانتے ہیں آپ ان کو منصور علی خان نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نجی ٹیلیویزن چینلز ہیں ان کے پر تین انکرز کو برطرف کر دیا گیا ہے نوکری سے وجہ کیا ہے انہوں نے فلسطینیوں کے بارے میں عوال اٹھائی تھی بولو پاکستان کے اندر سے دیکھے بھئی میں جو کدر ہو ہوش کدر ہے یوٹی اجر پہنچ چکے ہیں یہ ذیب اکنا ہے تین انکرز میں ان سے کافی جو باتیں ان سے اگری بھی کہتا ہوں ایک بات جو انہوں نے کی ہے نا میں نے یہ ایک نتیجہ نکالا ہے کہ ان کا زیادہ جگاؤ جو ہے نا فلسطین کی بجائے اسرائیل کی طرف تھا صاحب پہ اسرائیل کرتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ حماس نے کیا ہے آپ کیا جانتی ہیں کہ وہاں پہ اس حماس کے حملے سے پہلے وہاں پہ کیا ہوتا رہا ہوگا حماس کے ساتھ کیا کیا ہوگا ہے یا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اسرائیل روز کیا جا کے کرتا ہوگا جو اصلے سے لیس ہوتے ہیں ان کے فوجی اور فلسطین میں ہر وقت خسے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے ہوں آپ نے تو ادھر بیٹھ کے بول دیا کہ حماس نے بہت غلط کیا ہے ہاں میں بھی مانتا ہوں کہ غلط کیا ہے لیکن ان سے پوچھو جن کے ساتھ وہاں کے پہلے ظلم ہوتا رہا ہے ہر بندہ نہیں اپنے سے دگنی تگنی بلکہ میں کہتا ہوں اتنی بڑی طاقت سے پنگا لے رہے ہیں یہ سالے جو سارے ہیں نا پاکستانی ہائیں چوٹی ہے کیسے کے بھی سوری سوری میں ہاتھ جوڑ کا کہتا ہوں سوری لیکن بری بات اسلام بھائی اسلام بھائی ایک منٹ ہے مجھے بڑی پائدر بات جا رہا ہے یہ ہائیں کنجر کھون ہے پھر یہ پاکستانی جو نا کوئی سٹر کے لوگ ہیں جب انگریزوں نے تر حملہ کیا مغلوں نے حملہ کیا ان کو سپورٹ کس نے دی کچھ دلے ہوتے ہیں جو پیسے کی کھاتر بھوٹ چاہتے ہیں یہ در سے ہی کھل اتنے کیلئے ہیں پاکستان کٹھا تھا نا ان کو ویلکم کنوں نے کیا انہوں نے کیا نا آپ ایمپلائی اگمیٹ بولنا نہیں ان کو ہم نے ہیرو بنایا مطلب انویڈرز کو ہیرو بنایا انویڈرز نے مغل انویڈرز ہے میں ان کو آج بھی انویڈرز ہی مانتا ہوں وہ اسلام ایک وہ ٹھیک ہے وہ ایک لہتا بات ہے لیکن وہ ہمارے اس کھٹے میں انویڈرز کے طور پر آئے تھے اس کے بعد ان کو ویلکم کیا گیا پھر جب انگریز آئے وہ بھی انویڈرز تھے قسم کے وہ ایک بزنس مین کی طور پر آئے تھے ان کو ویلکم کیا گیا مطلب کہ اس کھٹے میں وہ سوچ آج بھی ہے جو میری اس دیدی آرزو کازم نے دکھائی ہے کہ وہ اسرائی جو ہیں وہ انویڈرز ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ جو پاکستان کے اغلے مزیال ہوں گے ہیں جو نام ہوں گے یہ لکھ لینا اس کا کسی کا نام نیتن یاؤں ہوگا یا کسی کا نام ازرائیل ہوگا یہ کیونکہ یہ پاکستان کو کھول میں شامل ہے ان کے ہروں بلاتے ہیں ازرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیئے کیوں نہیں تسلیم کرتے ہیں اس کی صرف یہ ہی رائے رہتی تھی دینے والی کہ آپ ازرائیل کو تسلیم کر لیں اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے آپ کے لئے کہ آپ کے مصور علی خان جو سب سے مجھے ان کی باتیں کافی امپریسیو لگتی ہیں انہوں نے کہا کہ نیجی ٹی وی پر تین آنکر پاکستان کے اندر یہ اسرائیل نہیں فلسطین کی واز اٹھانے پر طرف کر لیا اسرائیل تو وہاں پہ رہتا ہے یہاں پہ پورا جو عساب کتاب ہے اسرائیل والے یہاں اگر آپ فلسطین کے حاک میں نعرے بازی کرتے ہیں جلو میں فلائیل نکالتے ہیں ریلی کرتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کی فلسطین کے حاک میں تو آپ کو پلیز اٹھا کر لے جاتی ہے بھائی یہ ادھر کا قانون ہے یہ بھی اسرائیل سے کام تو نہیں ہے ہمارا ملک بنا ہوا آج میں میں یہاں اتنا نہیں ہے اتنا کیوں نہیں فلسطین کے حاک میں منارے لگا رہی تھی ایک عورت اس کو تین جار پلیس والے اٹھا کر رہ گیا میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے ہاں بھائی ہے بھائیل بہت ویڈیو فلسطین کے بارے لگا ہے اب یہ وہ اڈیجنل ہے یا صحیح ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بھائی یہاں پہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ وسوک کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ حماس نے جو حملہ کیا وہ غلط کیا ہے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اس حملے سے پہلے بہت زیادہ سلم ہوتا رہا ہوگا کوئی جان بوجھ کے ایسے اپنے بڑی طاقے سے پنکا نہیں لیتا ان کو بھی پتا ہے کہ جو عزرائیب بہت زیادہ اس کے پاس جدید ٹکنالوجی ہے اس لیم بھائی یہ در کئی باتیں کئی میرے پاس دلائل ہیں جو ختم ہوئی یو ایس ایس آر اور یکرین پر اس نے دوبارہ حملہ کیا کیوں کیا وہ دیکھے کیوں ٹوٹا ملک ان کا واپس پھر جوڑ دو یو ایس ایس آر کے ساتھ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ یہ تو ان کا پہلے ملک لیکن یہاں پہ کمر جو ہے نا کمر چیما وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بات بلگو ٹھیک کی ہے کہیں کہیں پہ وہ بھی بات ایسا گول کر جاتا تھا لیکن اس نے یہ بات ٹھیک کی تھی اگر رشیہ نے وہاں پہ یکرین کے بجلی یا فراغ انگیرہ بات کی تھی وہ بھی غلط کیا تھا تو یہاں پہ بھی اسرائیل غلط کر رہا ہے وہ اس پر نہیں بولی میرے دیتی اس پر نہیں بولی اس بیام پہ اسرائیل غلط کر رہا ہے تو وہاں پہ اچھی انگیرہ بات نہیں ہوگی بات نہیں گیا آنٹی جو عمر کے دعا سے یاد یہاں چلے پھر بھی میں اس کو بڑے عزت اور ریسپیکٹ کے ساتھ کر رہا ہوں تو یہ عزت والا لفظ نہیں ہے آنٹی جو اچھا ایک بات یہ ہے ایک اور بات آگی پہلے جو پہلا پانٹ ہم اس کا جائے کرکٹ کھا کہ جائے شریر رام کے نارے لگا ہے بھئی کروڑوں لوگ لگاؤ نہیں نہیں صحیح ہے ہم اللہ وقبہ کے نارے لگاتے ہیں وہ بھی لگائیں ان کو بھائی ان کا بھلک ہے وہ جو مرضی نارے لگائیں کوئی بات نہیں اس پر تو ایشو ہونی نہیں چاہیے جو ایشو اٹھاتا یہ اطراز اٹھاتا اس میں تمہیں اکل ہی نہیں ہوگی اور یہ بات ہی بلکہ انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ بھئی ان کی ٹانگیں کابل نہیں تھی ان کی طباکی ٹانگیں کابل نہیں تھی وہ کھینے کے کابل ہی نہیں تھی نہیں جو اتنا بابر آزم ان کی باڈی لینگوئے جو انڈیا کلاب میچ تھا وہ بہت بہتر تھا جب آپ بیٹس مہن کو دیکھتے ہیں میں نے بعد میں ہائی لائٹس دیکھی اس کی شارٹس دیکھی ہیں تو مجھے پتا چلا کہ اس کی باڈی لینگوئے ٹھیک تھی لے گا اس کو بال بڑی اچھی پڑی ہے وہ جو بال پڑا تھا اس کو سمجھ نہیں لگا پالی بات تو یہ میں دیکھا اور انڈیا کے سامنے واقعی کنفیوزڈ ہوتے ہیں پاکستان ہے کنفیوزڈ ہے اور اسپیشلی جب ورلڈ کپ کے اندر ہوتے ہیں تو زیادہ بات بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پہلے پریشر ہوتا ہے جب ورلڈ کپ کو اور زیادہ مزید پریشر دو گنا چڑھ گنا بڑھ جاتا ہے تو پاکستان ایک بھی میچ انڈیا کے خلاف نہیں جیتا ہوا ورلڈ کپ میں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ پاکستان بڑے پریشر میں انڈیا خلاف نہیں کھل سکتا یہ بڑی پریشر کی ٹیم نہیں ہے انڈیا کے کئی ایسی بیٹس مل ہیں جو پریشر کے ہیں جس میں سب سے نمبرواز بناتا ہے ویرات کولی میں نے دیکھا ہے اس کے بہت ایار میں نے میچ دیکھے ہیں کیکٹ بات ہے میں اس کے کافی میچ دیکھے ہیں جہاں وہ مطلب پریشر فل پریشر ٹیم فلاب ہو جاتی لیکن وہ قلعہ آدمی پورا میچ جیت کر سلا جاتا ہے اور پاکستان میں آئی تھی ابھی تب یہ ایکوالٹی کیسے میں نہیں ہے مجھے مجھے لگتا کہ پاکستان کے کسی پلیئر میں ابھی ایکوالٹی رہے ہیں کہ اپنے حواس پر قابو رکھ کر پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلا جائے ون کر جائے مجھے لگتا کہ پاکستان ٹیم میں ایسا کچھ پلیئر ہے ریزوان نے کہا کہ اچھا مجھ کی کھلا جو اسٹرلہ کا قلعہ کھلا تھا اچھا لیکن ایک بات مجھے یہاں پہ ریزوان کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ میچ ایک جیت جاتے ہیں تو آپ اپنی وکٹری جو ہے غزہ کے مسلمانوں اور ان کی بہنوں کے لئے کہہ رہتے ہیں کہ ان کے نام کیا بھئی ورڈگاں جیتے ہیں آپ کوئی پچاس ساٹھ لاکھ یا کوئی ایک کروڑ رپیہ ان کو امداد دیں پھر بتا چلتا ہے ایسا خالی آپ وکٹری ان کو شو کرتے ہیں یہ کوئی بندے آئیں گے یا کوئی اثر آئیں گے اس سے میں سمجھ دا ہوں کہ ایس کی وکٹری سے ان کو کیا فائدہ ہو کوئی فائدہ ہوگا بھائی 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 کھڑا کر دیا کہ یہ جو ہے وکٹری ہے یہ غزہ کے نام ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا جب آپ ان کو راشن بیچیں گے تو راکھ بیچیں گے یا پیسے بیچیں گے رام دلہ بھائی 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 کو اسلام کو سانس بھی دیا کریں تو اس نے بیچارے نے میری بار سنے کہ ابھی تک ان کے نام صرف اپنی جو ٹیت ان کے نام کی ہے تو اس پر اس طرح کی بلیم لگا رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ تنظیم کا ساتھ دے رہا ہے جب وہ پیسے دیتا تو پھر سوچنگ اس کے ساتھ کیا ہونا تھا تو بھائی بڑھتا ہی پیسے دینا یا مالک دار کرنا ہوتا ہے ایک نام کرنے سے دیکھیں کہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے اور بنادہ انڈیا نہیں ہے بھئی اور کسے نے بنادہ انڈیا کی عام پبلک نے کیا ہے یہ سب کچھ ہے تو یہ کوئی نہیں ہوتا رہا ہے اچھا مجھے ایک اور بھی ٹیررسٹ تنظیم کی اب میں بہت بڑی بڑی بات کرنے گا ہوں پتہ چلا ہے ان کی کرائیٹیریا پتہ چلا گیا ہے کہ اگر آپ الیکشن جیت کراتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن نہیں کرواتے ہیں تو آپ ٹیررسٹ تنظیم ہیں ہم آس کے انہوں نے بات کیا پاکستان کے اندر کئی ایسے ڈکٹیٹر آئے ہیں جنہوں نے پہلے توڑا نظام کو الیکشن کرواتے ہیں ہمارے میں پھر الیکشن ہوئے الیکشن کے بعد پھر انہوں نے کافی سال الیکشن نہیں کروائے تو میں کیا ان کو ٹیررسٹ کہوں ان ڈکٹیٹرز کو یہ مجھے نہیں سمجھا رہا ہے ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچا کہ کیا میں ان ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹرز کہوں یا ٹیررسٹ کہوں کیونکہ انہوں نے بھی یہی کلیا پنایا تھا اور کئی ممالک ایسے صرف اسرائل فلسطین کا کیس نہ دیکھیں کئی ممالک ایسے جن کے اندر ڈکٹیٹرز آتے ہیں الیکشن کرواتے ہیں سیٹ پر آتے ہیں اس کے بعد الیکشن آسسسٹم انہوں نے خود اپنے جماعت پر اپنے روح چلا دیتے ہیں کیا وہ بھی ٹیررسٹ ہیں پوائنٹ ٹو بے نوٹیڈ پوائنٹ ٹو بے نوٹیڈ کہ کیا وہ بھی ٹیررسٹ ہیں جس طرح مارس ٹیررسٹ ہے پاکستان کے اندر اس دفعہ کئی مرتبہ اس طرح کا کئی مرتبہ ہو چکا اور بھی کافی زیادہ جس میں پوائنٹس تھے ویڈیو کافی لمبی ہو چکی دیتی کو اینڈ بار پیس لیوٹا ہے اس جو بے سرو سمانے کے عالم میں ان کو دینے کی بجائے ان کو وہ دینا چاہتی ہے جن کے پاس پہلے خزانے بھرے پڑے ہیں جن کے خزانے تجوریوں کے مو پہلے سے چھلک رہے ہیں امڑ امڑ کے باہر آ رہے ہیں ان کے پیسے ڈالرز جن کے پاس سونے کے پہلے اتنے سے خیروں ہوں کہتی کہ ان کو خیرات دو اگر دینا چاہتے ہو تو ان کو دو واہ دی دی واہ موج کرا دیا آپ آجا آپ نے آجا آپ نے دل خوش ہو اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا کیا علاوہ تیری سوچ گیا یا اچھا کوئی اور کنٹری کے ہیں یہ ہماس کو اس وجہ سے ٹیریس کہہ رہے ہیں کیونکہ اس دفعہ حملہ ہماس نے کیا ہے پہلے کیا کون کرتا تھا پہلے اسرائیل گھسا ہوئی ادھر تھا بھائی اسرائیل ہر وقت تو رہتے ہیں فلس کرنے تھا اسرائیل ہر وقت تو رہتے ہیں فلس کرنے تھا اگر آپ کو کچھ چاہی گی نا اس کا جواب کو آپ ایرانی سپیٹس سے بات کریں آہ یا رحمت اللہ ساری دنیا مانتی ہے وہ انڈیویڈر ہیں انڈیا کو خود پتا ہے وہ انڈیویڈر ہیں انڈیا کے سارے لوگوں کو پتا ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے ساری دنیا کو بل پتا ہے کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوگی بات صرف اتنی ہے جس کی لٹھی ہے اس کی بہنس ہے ہمارے صرف بغیارتوں نے ترقی نہیں کی آئی ٹی میں نہیں ترقی کیوں وہ آگے چاہا چکے ہیں وہ دنیا ان کی محتاج ہو چکی دنیا ان کو تطلیم کر چکی اور انہوں نے اپنی میل کے دم پر کروایا ہے آپ ہم صرف الزام لگاتے رہ گئے یہ ہی ہے ہمارا فرق اور ان کا وہ طاقتور ہوگئے ہم کمزور ہوگئے اور طاقتور کے ساتھ دنیا ساتھ دیتی کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے چاہے آپ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ انڈیویڈیویڈر پر بھی یہ کنون لاغو ہوتا ہے اور یہ سٹیٹ لیول پر بھی یہ کنون لاغو ہوتا ہے اسرائیل تکڑا ہے پیسہ پاہا ہے دنیا کو ان کی ضرورت ہے اور چاہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے بس آج اسرائیل اسرائیل ہی ہے بس بات ختم ملتے ہیں یہ ویڈیو میں ناڈیو ساتھ تب تول کیجئے جازت اللہ حافظ